موسیقی یہ آج سے تقریباً تیس سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا میں اپنی نوکری کے لئے سکر آیا تھا یہاں میرے مامو رہتے تھے تو کچھ دن میں ان کے گھر ٹھیر گیا کہ جب تک کہیں اور میرا رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا مامو جان کے گھر میں کئی سالوں کے بعد آیا تھا بچون میں کبھی امہ جان کے ساتھ آیا کرتا تھا ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے نئی نوکری تھی میں اس میں الجا ہوا تھا ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا کھانا کھا کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی اوپر کی جانب گیا ہو میرا کمرہ زینے کے سامنے تھا اور اوپر ایک کمرہ تھا جو بند پڑا تھا مامو نے مجھے پہلے دن ہی وہاں جانے سے منع کیا تھا کیوں یہ نہیں بتایا تھا میں نے بھی زیادہ نہ پوچھا مگر اس وقت کون گیا ہوگا وہاں یہ سوچ کر میں اوپر چلا گیا کمرے کے باہر پوچھا تھا کہ اندر سے مجھے کیسی کیا ہسنے کی آواز آئی دل بڑی طرح دھڑکا مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی آئیں مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے لگا کوئی یہاں آیا ہے دیکھنے چلا آیا کھیر میں ان کے ساتھ نیچے آنے لگا ابھی دو دن سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پھر ہسا ہو مگر وہاں تو ممانی تھی میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن گھمائی اور میرے ہوش اڑ گئے میرے پیچھے ممانی کے بجائے ایک جلسے ہوئے چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں سرک تھی خوف سے میں سیڑھیوں سے نیچے گل پڑا وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہی تھی میری آواز حلق میں ہی رہ گئی تھی با مشکل میں چیکھا تو میری آواز پر ممانی اور مامو اپنے کمرے سے بھاگے آئے میری حالت بہت گیر ہو چکی تھی میں نیم بے ہوشی میں تھا مگر مجھے وہ لڑکی اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی مامو شاید سمجھ چکے تھے مجھے کیا ہوا ہے انہوں نے مجھ پر دم کیا اور اپنے کمرے میں لے گئے کچھ دن بعد جا کر میری حالت بہتر ہوئی میں نے اس رات کا تمام حال کیے سنایا تو مامو نے بتایا کہ اوپر بند کمرے میں آسیب ہیں اس لئے وہاں کوئی نہیں جاتا مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تم نے شاید وہ دروازہ کھولا ہوگا اس لئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا اس کے بعد میں جتنا وقت بھی ان کے گھر رہا کبھی زینے کے پاس بھی کھڑا نہیں ہوا